ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی ہو گئے تو لوگوں نے گھر تقسیم کر دی دکانیں تقسیم کر دی کاروبار بانٹ دیئے یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انساری صاحبی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے فرمایا یہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو میں ابھی طراغ دے دوں گا تاکہ تم ان سے شادی کر لو میں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ آب آدمہ کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے کوئی غلط دلیل اس سے آپ نہ لے اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا پردے کا حکم بعد میں آیا وہ سن پانچ میں آیا چھے میں آیا سورہ نور میں سورہ احضاب میں یہ تو پانچ اور چھے کی صورتیں ہیں یہ واقعہ ہو رائے سن ایک ہجری میں تو ابھی پردے کا حکم تھا نہیں پردہ اس معاشرے میں تھا نہیں گھر لے گئے سیدھے یہ دو بیویاں ہیں اور ان میں بھی چوہیس تمہارا جو تم پسند کرو یہ تین کام ہے انٹرنل کنسولیڈیشن اور اس کے بعد آپ نے اب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دی مکہ کے خلاف اقدام وہ اقدام کیا ہے جدید اسطلاح میں میں بات سمجھا دوں گا دو کام پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش اینڈ اکنومک بلوکیڈ آف مکہ حضور تشریف لے گئے ایک قبیلے سے آپ نے معاہدہ کر لیا وہ قبیلہ یا تو پہلے حلیف تھا قریش کا اب حلیف ہو گیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آئیسولیشن ہو رہی ہے اور حضور کی قوت بڑھ رہی ہے یا یہ کہ ان کا بھی معاہدہ ہو گیا ان کا بھی ہو گیا تو نیوٹرل تو ہو گیا نا یہ ہے پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش اور اکنومک بلوکیڈ کیا ہے قریش کا کیا تھا ذریعہ معاش تجارت تجارتی قافلے کہاں جاتے تھے شام وہ راستہ گزرتا تھا بدر کے پاس سے اور جاتے تھے یمن وہ راستہ گزرتا تھا تائف ہو کر حضور نے دونوں پر دستے بھیجنے شروع کر دیئے ہی پرووڈ ہیز ملیٹری پریزنس آن ڈی کیریوان روٹس آف قریش بات سمجھ رہے ہیں اور ایک جو اس میں خاص طور پر لشکر بھیجا آپ نے وہ نخلہ بھیجا نخلہ ایک وادی ہے آپ ادرات اگر کبھی گئے ہوں تو مکہ سے جب تائف کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں وادی آتی ہے وادی ہے نخلہ اب آپ اندازہ کیجئے کہاں مدینہ وہاں سے ایک لشکر لشکر کیا چھوٹا سا دستہ بارہ افراد ایک چھوٹا سا چھاپا مار دستے تو ایشے ہوتے ہیں چھوٹے کوئی لشکر توڑا ہی ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن جہش اس کے کمانڈر انہیں ایک سیلڈ لیٹر دیتے ہیں حضور مہر لگا ہوا کہ مدینہ سے دو دن کی مسافت پر باہر نکل کر پھر کھولنا اس کو اور جو اس میں لکھا ہوا ہے انسٹرکشنز جو ہیں کیری آؤٹ کرو اتنی سیکریسی جب وہ نکلے دو دن کے فاصلے پر باہر چلے گئے کھولا لکھا ہے وادی نخلہ میں قیام کرو اور وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو اب یہ تین سو میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں وہاں اتفاق سے ایک قافلہ قریش کا گزر رہا تھا اس سے مڈبیڑ ہو گئی مقابلہ ہوا ایک آدمی قرشی جو ہے کافر مشرق وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا دو کو انہوں نے گرفتار کیا باقی بھاگ گئے تو جو مال غنیمت تھا وہ لے کر آ گئے حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں انفارم کرتے ہیں لیکن یہ بات ریکارڈ پر آ جانی چاہیے کہ ہجرت کے بعد پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرق کا ہوا یہ تھی جس نے مکہ میں آگ لگا دی اتنی جرت ہو گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے وہ ابو صفیان لے کر گئے ہوئے تھے ایک قافلہ تجارتی قافلہ وہ واپس آ رہا تھا اس کی طرف سے ایک پیغام پہنچ گیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا فوراً کوئی انتظام کرو مدد کا یہ ہے وہ چیز جس کی آڑ لے کر ابو جہل جیسے لوگوں نے لشکر تیار کیا اور بدر کی طرف مارچ کیا یہاں سے پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر سن دو ہجری میں اگر حضور اقدام نہ کرتے حضور نے یہ دستیں بھیجے نہ ہوتے اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل نہ ہوتا اگر وہ راستہ جو ہے تجارتی راستہ وہ مخدوش نہ ہو گیا ہوتا بدر کی جنگ نہ ہوتی یہ اقدام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے نتیجے میں فائنل فیز آف ریولیوشن آرمڈ کانفلکٹ وہ اب شروع ہوا ہے سن دو میں جاری رہا سن آٹھ تک اندرون ملک عرب یہ چھ سال ہیں ان چھ سالوں میں غزوہ بدر غزوہ اہود غزوہ اعذاب یہ سارے غزوے ہو گئے پھر فتح بکہ پھر یہ کہ غزوہ ہنین طائف کا محاصرہ سن آٹھ تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل اکانا ذہو جب یہ فیز شروع ہوا ہے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں جو میں نے سنائی تھی آپ کو یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاح اے مسلمانوں اہل ایمان مدد حاصل کرو اب جو نیا فیز شروع ہو چکا ہے تمہاری جد و جہود کا یہ مدنی آیت ہے نا مدنی صورت ہے وہ جد و جہود کا دور جو تھا مکی وہ کچھ اور تھا یہ کچھ اور ہے اس میں تو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے کفر پر اور شرک پر حملہ آور ہونا ہے اقدام کرنا ہے چیلنج کرنا ہے فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا مدد حاصل کرو کس سے صبر سے اور نماز اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْضَاتِ اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ نہیں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم لازمًا آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت تاری کر کے وَالْجُوعِ بھوک فقر اور فاقع وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالِ نُقْسَان وَالْأَنفُس جَانِ نُقْسَان وَالْسَمَرَاتِ اور سمرات پھنوں اور میموں کا نقصان میرے نزدیک یہاں پر سمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے ایک تو صاف تھا خجور کی فصل تیار ہے غضوِ تبوک جانے کا حکم مل گیا کون اتارے گا اور خجور وقت پر اتری نہیں برباد ہو جائے گی یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بساوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں نکلا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیاد کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہا کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے بی پریپیرڈ ایک شاعر کے یہ شاعر ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہم دم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نظری کے سمر